مولانا محمد 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 الجوری والکرم وآلہی وآشعابہ الكرام اپنہی کریم و بارک و سلم صلاتا دائمتا سرمتا ابدا عزیزان اگرام وقار آج کا یہ اجلاس جیسا کہ مجھے بتایا گیا ربیعون اول شریف پر مناقض ہونے والا اجلاس کا بدل ہے اور الحمدللہ یہ سنیوں کی شان ہے کہ ہماری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیبت پیش کرنے کے لئے مولود کی محفل مہینہ یا دن تلاش نہیں کرتے پورے سال کے ہر لمحے ہم ملاد کرتے ہمارا عقیبت یہ ہے کہ آغاز اسے اخیر تک قرآن ہے ناتِ مصطفیٰ محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرنے کے لئے مخصوص ایام یا مخصوص لمحوں کی بھی ضرورت نہیں جس گھڑی محسر آ جائے اپنے نبی پاک کی یاد کرے ممبر پر محزز و مقتدر و محقر علماء جلوہ بار ہیں مجھ سے بڑے علماء زبیل احترام یہاں پر ہیں محبِ گرامی حضرت علامہ مولانا شمشاد ازہری صاحب ابھی آپ ان کو دیکھ رہے تھے کینیڈا سے تشریف لا ہوئے ہیں اور وہاں پر بھی ماشاءاللہ دینی خدمات کا آپ نے ایک وسیع جال بچھایا ہے اور ساتھ ہی یادگارِ اسلاف حضرت علامہ مولانا احمد یار خان صاحب ادام اللہ اقبالہما اللہ تبارک و تعالی ان دونوں حضرات کو سلامت رکھے ان کی محبتیں اور عنایتیں ہیں جو مجھے یہاں تک لے آئی ہیں اور یہ تو حضرت نے کہہ دیا سفر کے معاملات میں میری عادت نہیں کسی بھی بیان میں یا اسٹیج پر بیٹھ کر کے اپنی تھکن کا اظہار کروں یا بیماری کا اظہار کروں یا لمبے سفر کی رودات سناوں میری عادت نہیں ہے اس لیے کہ جس نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ حضور کے نام پر وقف کر دیا ہو تو اسے پھر حضور پاک کے نام پر کسی ہیلے بہانے کرنے کی ضرورت بھی نہیں آنی چاہیے ہونا تو یہ چاہیے کہ آج صحت و سلامتی ہے تو یہ حضور کی برکت سے ہے زبان اگر چل رہی ہے تو میرے نبی کی برکت سے ہے اور اگر اللہ تبارک و تعالی نے اس صحت کو ختم کر دیا کبھی ایسا موقع آیا کہ بستر مرز پر یا بستر مرگ پر بھی جائیں اس وقت بھی ایک عاشق رسول کو شکایت نہیں کرنی چاہیے بلکہ یوں کہنا چاہیے یا رسول اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ یوں ہی کہا کریں جیسے بریلی کا امام کہا کرتا تھا آنکھ عطا کیجئے اس میں زیادی جیئے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کرو رہا درو شکایت نہیں شکایت نہیں بلکہ فخر کرے میں اس بات کا قائل ہوں کہ ہمارے پاس فخر کرنے کی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ذات رسول ہے سنیو کسی کا بھی انٹرڈکشن جب کرایا جاتا ہے تعارف کرایا جاتا ہے دنیا کا معمول تو یہ ہے کہ یہ صاحب ہیں ان کا ڈپارٹمنٹ میں فلاں عوضہ ہے یہ سی ام ہیں یہ پی ام ہیں یا پھر مناسب جاہ اور ان کے مقامات بتا کر کے لوگوں کے درمیان تعارف کرایا جائے گا یا تو پھر ان کی اتنی جائداد ہے اتنی کھیتی باڑی ہے ان کا اتنا بڑا گھر ہے یہ تعارف کا طریقہ ہے آپ جانتے ہیں فلاں صاحب وہ اتنے بڑے امیر ہیں ان کی اتنی گاڑیاں چلتی ہیں فلاں کمپنی چلاتے ہیں یہ تعارف کے طریقے ہیں لیکن ایک مومن کے لیے سب سے بہترین تعارف یہ ہے کہ اس کا جب تعارف کرایا جائے تو یوں کہا جائے یہ غلام مصطفیہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے ارے اے سنی مسلمانوں سوچو تو ذرا صحیح جس کو اللہ رب نزت نے ہزاروں علوم و فنون عطا کر دیئے وہ امام احمد رضا فازل بریلوی کیا نہیں تھا زمیندار بھی تھے رئیس خاندان کے بھی تھے اور ساتھ ہی علوم کے ایسے ماہر تھے کہ وقت کے ابا قرابی ان کے سامنے زانوی عدد پہ کرنے کے لیے مجبور ہیں لیکن اس امام اہل سنت عاشق سعید کو دیکھیں کبھی اگر فخر بھی کیا ہے تو یوں کہہ کر کے نہیں کہ احمد رضا کو ڈرنے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ بہت بڑا زمیندار ہے احمد رضا کو ڈرنے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ بہت بڑا منطقی ہے فلسفی ہے بہت بڑا فقی ہے احمد رضا کو ڈرنے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ بڑا قلم کار ہے بڑا شاعر ہے نہیں اس احمد رضا نے کبھی ان باتوں پر فخر نہیں کیا بلکہ یوں کہا خواب نہ کر رضا زرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ خواب نہ رکھ رضا زرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لی آمان ہے تیرے لی آمان یہ فخر کرنے کے طریقے ہیں حضور کی غلامی پر فخر کرنا یہ سننیوں کا شوہ ہے ایمان والوں کا ترہ امتیاز ہے اسی لیے اس بریلی کے امام نے کہا ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولاک والے صاحبی تیرے پاک گھر کی ہے اور کعبہ تو تیری تجلی کا ایک زل ہے اور روشن انہی کے اکس سے پتلی حجر کی ہے اور پھر کہتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز وہ بھی نماز اثر جو سب سے عالی خطر کی ہے صدیق نے جان ان پہ دے چکے صدیق نے غار میں جان ان پہ دے چکے حفظ جان تو جان فروز غرل کی ہے اور پھر فرماتے ہیں دو واقعات اعلیٰ حضرت ذکر کر کے ایک صدیق نے ابو بکر صدیق نے غار سور میں اپنی جان دے دی تھی واقعہ معلوم ہے نا حضور حجرت کے لیے جب مکہ سے مدینہ کیلئے روانہ ہوئے تین دن کا قیام غار سور میں تھا ایک سانپ غار میں داخل ہو رہا تھا جس کو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے پاؤں سے روکے رکھا تھا اور وہ سانپ بار بار ڈسا جا رہا تھا حضرت ابو بکر پاؤں نہیں ہٹاتے تھے یہاں تک کہ زہر ان کی ران تک چڑ گیا تھا زہر چڑ گیا اور بتایا گیا کہ کافی پرانا سانپ تھا زہریلا تھا نہیں ہٹایا کیوں اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام میں تھے حضور کے آرام میں خلل نہ ہو انہوں نے پیر میں جمبش تک نہیں کی یہ ہے ناموس رسالت کی حفاظت اور پھر ایک دوسرا واقعہ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کا حضور ان کے زانو پر سر رکھ کر آرام کر رہے تھے حضرت علی کی اثر کی نماز باقی تھی اور صورت ڈوب چکا تھا یہ بھی ہر سننی کو معلوم ہونا چاہیے اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھلی اور دیکھا مولا علی کو روتے ہوئے تو پھر پوچھا کہ نماز اثر قضاء ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹایا اور حضرت علی نے اپنی نماز ادا کر لی دو چیزیں میں آپ کو بتا دوں دو فرض ہیں جان کی حفاظت کرنا بھی فرض ہے وہ سب سے بڑا فرض ہے جان باقی ہے تو نمازے میں جان ہے تو پھر ساری چیزیں ہیں جان کی حفاظت سب سے پہلا اور بڑا فرض ہے اور پھر نماز کا فریضہ جو ہے یہ تمام دوسرے فرائض میں افضل فریضہ ہے اور پانچوں نمازوں میں جو افضل نماز کہا گیا ہے سلاتِ استا وہ نماز اثر کو کہا گیا ہے اور حضرت علی نے نماز اثر کو چھوڑ دیا کس بنیاد پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں ارے تھوڑا ہلا کے جگہ دیتے کہ نماز پڑھوں گا پھر سولے نہیں بارگاہ رسول کا عدب صحابہ سے سیکھو بارگاہ رسول کا عدب حضرت علی خاموش رہے اب اسی کو مولا علی اسی کو امام اہل سنت فاضل بریلوی نے یوں فرمایا صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے حفظ جان تو جان فروز غرقی ہے اور مولا علی نے واری تیری نین پر نماز وہ بھی نماز اثر جو سب سے عالی خطر کی ہے ایک نے جان بچانا جو فرض تھا وہ فرض بھی چھوڑ دیا رسول کے لیے اور ایک نے نماز پڑھنا فرض تھا وہ فرض بھی چھوڑ دیا رسول کے لیے لیکن بدلے میں کیا رسول نے دونوں کو کچھ نہیں دیا عالی حضرت فرماتے ہیں تو نے انہیں جان اور انہیں پھیر دی نماز یا رسول اللہ تو نے انہیں جان اور انہیں پھیر دی نماز واقعہ میں ہے حضرت ابوبکر صدیق کو جو سانپ کاٹا تھا اتنا زہریلا تھا جب حضور بیدار ہوئے تو پوچھا کیا ہوا کہا لد اغت الحیتو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول سانپ کاٹا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائے کہ جاؤ جلدی سے بھاغو کسی دوا خانے میں یا ڈاکٹر کے پاس نہیں شافی و نافی ہو تم وافی و کافی ہو تم درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑو درو یہ عقیدہ صدیق اکبر کا بریلی کے امام نے ہمیں دیا یہ بریلی کا نہیں ہے یہ صدیق اکبر کا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نواب پاک نکالا اور ابوبکر صدیق کو جہاں سانپ دساتا وہاں پر لگا دیا حضرت ابوبکر فرماتے ہیں پھر میں چلنے لگا تو مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ سانپ اس پیر میں کٹا تھا کہ اس پیر میں کٹا تھا نہیں پتا تھا انہیں ان کی جان واپس لوٹا دی اور انہیں ان کی نماز واپس لوٹا دی دونوں کی دونوں فریضیں واپس لوٹا دیئے پتا یہ چلا کہ نام مصطفیٰ پر جو چیز بھی لٹائی جاتی ہے وہ پلس ہو کر کے مل ہی جایا کرتی میرے عزیز حضور کے لیے اگر ایک نماز گئی ہے حضرت علی کی تو نظام پورے کائنات کی نظام کو بدلنا پر جائے اور سورج کو پلٹایا گیا یہ معمولی بات ہے اس سے اندازہ کرو کہ نام مصطفیٰ کے لیے ایک قربانی بھی گئی ہے تو نظام بدل دیا جائے گا بدل دیا جائے گا اور عالی حضرت برماتے ہیں تو نے انہیں نماز تو نے انہیں جان اور انہیں پھیلتی نماز پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے ثابت روا کہ جملہ فرائض فروح ہے اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے میرے عزیزو حقیقت ابھی آپ نقیب اجلاس سے بھی سن رہے تھے حقیقت ایمان کا جو ہے وہ حضور پاک کی محبتی ہے یا ہم خطبہ جمعہ میں سنتے ہیں کی نہیں سنتے خطبہ رزویہ میں آگاہ ہو جاؤ اس کا ایمان ہی نہیں جس کے سینے میں ان کی محبت نہیں ازہری صاحب سے سن رہتے ہیں آپ اقبال نے کہا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے حضور پاک کی ذات کو کیا سمجھتے ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالب میں آپ کے ذہن کو قریب کرتے ہوئے بتاؤ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو ہو نہ یہ ساکی تو میں بھی نہ ہو خون بھی نہ ہو بزم توحید دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے نبزِ ہستی تپشہ مادہ اسی نام سے ہے دشت میں دامنِ کوحسار میں میدان میں ہے بہر میں موج کی آغوش میں توفان میں ہے چین کے شہر مراکش کے بیادان میں ہے اور وہی نام پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے اگر حضور پاک کا ذکر نہ ہو تو کچھ نہیں آلہ عزت فرماتے ہیں نورِ الٰہ کیا ہے اللہ کا نور کسے کہتے ہیں نورِ الٰہ کیا ہے محبت حبیب کی اور جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خوک و خر کی ہے جس دل میں یہ نہ ہو حضور کی محبت نہیں وہ جگہ خاک و خر کی ہے وہاں گدے بس رہے ہوں گے یا کتے بس رہے ہوں گے جس دل میں حضور کی محبت نہیں اس میں گدے ہوں گے یا کتے بس رہے ہوں گے اور اسی لیے آلہ عزت یہ بھی فرمایا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمول رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمول رہا اور سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا ہر ایک کے پاس دل نہیں ہوتا اور ہر ایک کے پاس سر بھی نہیں ہوتا میں تو کہتا ہوں دو کندوں کے اوپر قدو کا ایک ٹکڑا کچھ لوگ لے کر چلتے ہیں اور دل کے اندر گوشت کا ایک چھتڑا لے کر چلتے ہیں اس کا نام دل نہیں یہ گوشت کے چھیتڑے کا اس کا نام سر نہیں جو قدو کی طرح دکھتا ہے آلہ حضرت سے پوچھو تو بتاتے ہیں دل اسی کو کہا جائے گا جس کے اندر محبت مصطفیٰ ہو اور سر اسی کو کہا جائے گا جو نام مصطفیٰ پر قربان ہونے کو تیار ہو اللہ حضرت یا رسول اللہ یا حضرت میرے عزیز و فخر کیس بات پر کرنا چاہیئے ہمارے پاس تمہیں اندازہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میں کون سی دولت تمہیں نوازی ہے کبھی سوچو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے پچھلے انبیاء اکرام دعا کیا کرتے تھے کاش ہم اس آخری نبی کی امت میں پیدا ہوتے ہیں نبی دعا کر رہے ہیں اے مسلمانوں کیا تم مان کر کے اس امت میں پیدا ہوئے ہیں تم نے کبھی دعا کی تھی کہ اس آخری امت میں پیدا ہوئے بنا مانگے رب سلجلال نے اپنے سب سے حبیب نبی کی حبیب رسول کی امت میں تمہیں پیدا کیا ہمیں پیدا کیا کم سے کم اپنی ویلیو سمجھو اپنی حیثیت کو سمجھو تم ایرے غیرے نکتو کھیرے کے غلام بنائے جانے کے لئے نہیں بھیجے گئے ہیں تم اللہ تعالیٰ کی سب سے حبیب نبی کی امت ہو کونتن خیر امتن تمہارا لقم ہے اللہ نے قرآن میں درمائے تم سب سے بہترین امت ہو کیوں اس لئے کہ رسول اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب تمہیں دیا ہے اور آپ کو میں بتاؤں گناہ آج بھی ہے عام ہیں پہلے سے زیادہ بھی ہوتے ہیں قومِ لوت کا گناہ آج ہوتا ہے قومِ شعائب کا گناہ بھی آج ہوتا ہے وہ ناپ توری میں کمی کیا کرتے تھے قومِ شعائب اللہ نے ان پر عذاب نازل کر دیا چیخ کا عذاب ہوایں سر سر ہوایں چلی اور پوری قوم کو علاق کر گئی قومِ لوت جو ہومو سیکسویلیٹی پہ مرد مرد سے اپنی خواہشات پوری کرنے پر وہ تلے ہوئے تھے قرآن میں ان کے متعلق ہے نوکے لے پتھروں کا عذاب ان پر آیا اور ان کی زمین کو اٹھا کر اوپر لے جایا گیا اور پھر پلٹ دیا گیا فَجَعَلَنَا عَلِيَهَا صَافِ لَهَا وَعَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ فِدِّیرِ یہ قومِ لوت کے بارے میں ربطہ اللہ نے فرمایا دردناک عذاب دیئے گئے قومِ صالح جو اوٹنی کے ساتھ بتمیزی کیے تھے اللہ نے انہیں ہلا کو برباد کیا نوح علیہ السلام کی قوم جو نبی کی نافرمان ہوئی تھی تفاہن نے ہلا کر دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نافرمان تھی تو کچھ کو بندر بنایا گیا کچھ قومیں ایسی بھی آئیں جن کو خنزیر بھی بنایا گیا عذابات آتے رہے گناہوں پر پکڑ ہوتی رہی لیکن تمہاری پکڑ نہیں ہوتی ویسے اس امت پر ویسے عذابات نہیں آئیں گے نہ نوکل پتھر برسیں گے نہ تمہیں خصف اور مسکر کے عذابات دیے جائیں گے زمین میں تھسا دیا جانا یا چہرہ بگار دیا جانا یہ عذابات نہیں آئیں گے کیوں نہیں آئیں گے قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اللہ اب اس قوم پر ویسے عذابات نہیں نازل کرے گا اس لیے کہ ان کے درمیان میرا محبوب آرام کر رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہو جو کچھ بھی ہم محبوب ہیں وہ رسول کی برکت سے ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان ہے وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے ہیں یا ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا عزیزہ نے گرامی تم ذرا اندازہ تو کرو آج مجھے حیرت ہوتی ان نوجوانوں پر جو اخلاق و کردار سیکھنے کے لیے گلاسز جوائن کر رہے ہیں بڑے بڑے شہروں میں کچھ نوجوانوں سے ہماری ملاقات ہوئی ممبئی دلی کلکتہ اور جیسے بڑے شہروں میں کچھ کورسز چلائے جاتے ہیں پرسنلیٹی ڈولپمنٹ نام سے جس میں کیریکٹر سکھائے جا رہے ہیں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے اٹھنے کا طریقہ کیا ہے ہینڈ شیک کیسے کرنے چاہیے سیڑھیاں چڑھنے کیسے وطرنے کیسے ہیں دستر خان پر بیٹھو تو ہاتھ کیسے رکو چمچ کہاں برطن کہاں یہ طریقے سکھائے جا رہے ہیں یہ پرسنلیٹی ڈولپمنٹ کے کورسز کرنے کے لئے کچھ نوجوان جا رہے ہیں کسی نوجوان نے مجھے تفصیلات بتائی تو مجھے ہسی آگئی ہے میں نے کہا اس قوم کو دیکھو جس کے رسول کو اللہ نے فرمایا اے رسول ہم نے آپ کو سر سے عالی اخلاق پر پیدا کیا اس رسول کی امت ایسے لوگوں سے اخلاق سیکھنے جا رہی ہے جنہیں پشاپ کرنے کا طریقہ نہیں آتا ان لوگوں سے اخلاق سیکھو گے شراب پی کر کے بیئر پی کر کے وہ اخلاقوں کردار سکھا رہے ہیں حیرت کی بات ہے میرے عزیزوں یہی تو بات ہے جس کو اقبال روتا تھا بار بار اور یہ کہتا تھا ان کے جو ہم غلام سے خلق کے پیش ہوا رہے ہیں ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار بات صرف اتنی ہے کہ تم فخر کس بات پر کرنے چاہیے تو وہ چھوڑ دیئے کسی اور پر فخر کرنے لگ گئے مال گاڑی اور تمہاری جائدہ دیں تمہاری اولاد یہ ساری چیزیں فتنہ ہے آسمائش ہے تمہارے پاس فخر کی جو چیز ہے وہ نسبت مصطفیہ میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی یہ پہلے خلیفہ ہیں جن کو امیر المومنین کہ کر پکارا گیا ان سے پہلے حضرت ابو بکر کو خلیفت المسلمین کہا جاتا یا خلیفت الرسول کہا جاتا حضرت عمر ابن خطاب کو امیر المومنین کہ کر پکارا جانے لگا یہ وہ امیر المومنین ہیں جن کی حکمرانی میں جن کی خلافت میں کتنے ملک فتح ہوئے پتا ہے آپ کو پورا مصر ان کے زمانے لے عراق، فلسطین، شام، یمن، حجاز، نجد یہ پورے علاقے جس کا کل رقبہ تقریباً چھتیس لاکھ سکوائر کلومیٹر پر ہوتا ہے یہ حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے میں فتحات بڑتی چلی گئی جہاں ان کی فات جاتی اور رونتی چلی گئی لیکن جب آپ کو پکارا گیا امیر المومنین امیر المومنین آپ کے آنسوں نکل گئے لوگوں کو جمع کی اور کہا ہے لوگوں میں اپنی حقیقت بتاتا ہوں کہا میں عمر خطاب کا بیٹا ہوں میرے باپ کا نام خطاب ہے وہ بڑا شدید آدمی تھا میرا باپ حضرت عمر کہتے ہیں سخت قسم کہتے ہیں میرے باپ بچپن میں مجھ کو بکریاں چرانے کیلئے بیشتے ہیں اور شام کے وقت میں دو بکریوں کو لائن میں کھڑا نہیں کر پاتا کبھی ایک بکری ادھر چلی جاتی کبھی ادھر چلی جاتی میرے کابوں میں نہیں آتی جس کی بنیاد پر میرے باپ سے میں گھو سے کھاتا مار کھاتا تھا روز مار کھاتا تھا مجھ سے بکریاں نہیں سمالی جاتی تھی لیکن اے لوگوں آج تم دیکھ لو یہ مصر، عراق، یمن، شام، حجاز، نج سب پر تنہا عمر کی حکمرانی ہے عمر سارے لوگوں کو ایک ہی رسی سے ہاتھا ہے تو کبھی تم دھوکے میں نتانا اس لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے اس لیے کہ محمد عربی کا غلام عمر ہے فخر کرنے کا ذریعہ باپ داداؤں سے نہیں صحابہ نے رسول کے قدموں سے سکھایا اور انہی صحابہ کو یہ ججتہ بھی تھا نعرہ انہی صحابہ کو یہ زیب بھی دیتا تھا جو صحابہ یہ کہتے ہیں ان کی ترجمانی شاعر نے کہا ہے جب تک بھی کہنا تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا فخر کرنے کی جو چیز تمہارے پاس ہے وہ محبتِ مصطفیٰ ہے